آلِ بَعْتِهِ التَّيِّبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ اما بعد فقط قال امام الباقر علیہ السلام انی سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم وولی لمن والاكم وعدو لمن عاداكم صلوات پڑھ دے برمحمد اللہ وآلہ عزیزان محترم معزز سامین سب سے پہلے تھوڑی سی تاخیر ہونے کی معذرت اور معافی طلب کرتے ہیں لیکن چونکہ یہ پہلے سے ہونا تھا یہ بھی پتا تھا لہذا چونکہ شاید آپ لوگوں کے علم ہوگا کہ پہلے ہمارا معادہ تھا ربیل اول میں پھر اس کو کسی کا ارجش کرنا ہوا ہے تو یہ وعدیں چونکہ پہلے تھے تو ایک مجلس کی وجہ سے مجھے دیری ہو گئی لیکن پھر بھی خطا ہماری میں اپنے لیے اسے محسوس کرتا ہوں اور ظاہرِ حسین سے عاشقِ حسین سے مولا کے چاہنے والوں سے معافی مانی میں عزت ملتی ہے کم نہیں ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لہذا اس کلمے اور معذرت کے ساتھ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے بہت زیادہ تمہیدات میں نہیں جائیں گے ڈائریکٹ موضوع پر آئیں گے پہلے دن ہماری گفتگو ہوئی تھی اسلامی کلچر بناو سلام عام کرو دوسرے دن ہم لوگوں نے گفتگو کی تھی کہ مولا اور آل محمد سے محبت رکھنے کا محبت کرنے کا فائدہ کیا ہے میں نے اس ٹیکچر تیار کیا تھا کہ میں جو فائدہ بیان کر رہا ہوں یہی نہیں ہے یہ تو ہم ایک دو روایات کے دن میں آ کر نکال کر جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں ونہ محبت آل محمد میں کیا ملتا ہے وہ دینے والا جانتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے اس کے بعد ہم نے کہا تھا تیسرے دن ہماری جو گفتگو ہوگی وہ آل محمد سے دشمنی رکھنے والوں کے نقصانات کیا ہیں اور پھر میں نے کہا تھا شاید تو چونکہ چوتھے اور پانچوے دن کا موضوع بھی اعلان کر دوں اسی زیارت آشورہ سے ہے کہ چوتھے دن زندگی گدارے تو حیات محمدی کی طریقے سے اور جہاں اس دنیا سے تو ممات محمدی ہونا چاہیے یعنی حیات طیبہ اور پاکیزہ زندگی گداریں تو پاکیزہ زندگی گدارنے کے فورمولے اور طریقے کیا ہیں انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے اور پانچوے دن آخری جو ہماری بحث ہوگی وہ یہ کہ ہر انسان جتنے بھی نیک عمل انجام دیتا ہے مقصد پرب خدا ہوتا ہے تو پرب خدا کیسے حاصل ہوتا ہے زیارتِ آشورہ نے ہمیں بتایا ہے اور چند باتیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گے یہ ہمارا گفتگو کرنے کا میں نے کہا تھا کہ زیارتِ آشورہ کوئی معمولی زیارت نہیں ہے کہ قیدے بس اتنی باتیں ہیں اس کے بعد ختم ہے یہ تو چند ایک موضوعات وہ بھی چند گھنٹوں کے لئے ہم لوگوں نے دیکھیں وہ بھی وانا جو جو موضوعات ہیں شاید زندگی ختم ہو جائے لیکن باتیں اور وہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں تو آج ہماری جو گفتگو ہونا ہے وہ آلِ محمد سے دشمنی کی انسان کو کس بربادی تک لے جاتی ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں چونکہ زیارتِ آشورہ میں دونوں چیزیں بیان ہوئی ہیں میں نے کل اشارہ کیا تھا اور تقسیمِ انسانی کی جانبی متوجہ کیا تھا کہ دشمنی بھی دو طرح کی ہوتی ہے دوستی بھی دو طرح کی ہوتی ہے ایک ذاتی محبت اور دوستی ہوتی ہے کنڈیشن والی محبت اور دوستی ہوتی ہے زیارتِ آشورہ میں ذاتی محبت کا بھی اعلان کیا ہے اور کنڈیشن والی محبت کا بھی اعلان کیا ہے اسی طرح سے دشمنی بھی ذاتی دشمنی ہوتی ہے اور کنڈیشن والی دشمنی بھی ہوتی ہے لہٰذا اسے بھی اسی فکرے میں بیان کیا گیا تب ہی چار جملے ہیں میں وہ باتیں ریپیٹ نہیں کروں گا کہ ہر بل لیمن ہا رب اکم ہم جنگ کریں گے جو آت سے جنگ کرے گا یہاں پر دشمنی کنڈیشن والی ہے کہ دیکھو اگر تم اپنے راستے ہم اپنے راستے تو ہمارا تم سے کیا رابطہ لیکن اگر تم آل محمد کے مقابلے میں آ جاؤ گے تو پھر ہم سے برداش نہیں ہوگا ہر بل لیمن ہارا بکم یہ زیارتِ آشورہ کا جملہ ہے کنڈیشن والی ہے انہا تم اپنے راستے ہم اپنے راستے جس کو جتنی معرفت ہوگی آج نہیں پوری دنیا حسین کی بارگاہ میں آئے گی تھوڑا سا معرفت تو بڑھنے دے تو دشمنی اگر کرو گے تو دشمنی میں ٹھیک ہے ہم تو اپنی طاقت سے سزا دیں گے لیکن خدا کیا سزا دے گا تمہیں کس مرحلے تک لے جائے گا وہ خدا جانتا ہے یادہ میں روایات کو چنچیدوں کو سب سے پہلے میں سب چیزیں روایت کے زمن میں پیش کر رہا ہوں یاد رکھیے گا اور معصوم کی زبانی ہے اسلام میں بتپرستی کیسی ہے اجازت ہے اسلام میں بتپرستی کی اجازت تو نہیں ہے ورنہ پھر اسلام کہاں قبول کیا وہ تو بتپرست ہے ہے یا نہیں ہے اسلام آیا ہی ہے پتھروں کی بارگاہ سے نکال کر وحدہو لا شریق کی بارگاہ تک لے جائے یا یوں کہہ دے کہ مادیات سے نکال کر وادی نور میں لے جائے یہی تو ہے ظلمات سے نکال کر نور کی وادی میں لے جانا یہی تو اسلام ہے کہا جو کوئی بھی آل محمد سے دشمنی رکھتا ہے اس کی ایک مثال دیا ہے کہا دیکھیں اسلام میں شراب پینا بہت سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے اب یہاں پہ ایک نصیاتی بات کہہ دوں اس کو بھی ذہن رکھیے گا گناہ کو جب تک گناہ سمجھا جاتا ہے انسان اس سے دور رہتا ہے لیکن جب اسے ہلکا کر دیا جاتا ہے تو انسان پھر اس سے دور نہیں رہتا ہے پہلے سماج میں آپ دیکھیں کسی بھی مذہب کو کوئی بندہ ہوتا تھا اس ڈرین کو ہاتھ لگاتا تھا تو اپنے تو اپنے غیر بھی اس سے پنلو جھاڑ لیتے تھے نہ اپنے پروغام میں بلاتے تھے نہ اپنے ریسپشنٹ میں بلاتے تھے نہ اس کے ساتھ رہتے تھے ہوتا تھا ہی نہیں ہوتا تھا لیکن آج کیا ہو رہا ہے آج تو ایک دم برعکس معاملہ ہو گیا ہے جو ان چیزوں کے استعمال نہیں کرتا ہے وہ کلاسیکل نہیں ہے ہمارے ساتھ تمہارے رہنے کا کیا تم یہ سب چیزیں تو کیا ہوا سماج میں اب اتنا زیادہ اس کو حلکہ کر کے بتا دیا گیا ہے کہ اب ایک انسان اپنے اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے انجام دے رہا ہے اسلام نے اگر کسی چیز سے روکا ہے تو اس میں کسی ایک پرسنٹ کا بھی تصور نہ فائدے کا ہو سکتا ہے نہ کامیابی کا ہو سکتا ہے نہ بلندی کا ہو سکتا ہے ایک پرسنٹ بھی کامیابی کا جہاں تصور ہو وہ راستہ روکتا نہیں ہے وہاں تک لے جاتا ہے یہ اسلام کا قانون آپ ذہن میں رکھئے گا تو کہا شراب پینے والا اسلام کی نگاہ میں بہت برا ہے بلکہ کہتے ہیں شراب پینے والا کس کی طریقے سے ہے قابدن الوسن وسن کہتے ہیں عربی میں بتوں کی پرستش کرنے والے کی طریقے سے کون ہوتا ہے کیونکہ یہ اچھا تابیر معصوم بھی آپ دیکھئے کہا جو بدھ کے سامنے سر جھکاتا ہے اس کے پاس بھی گویا عقل نہیں ہے کیونکہ عقل ہوتی تو سر نہ جھکاتا ہے یعنی بے جان چیز کے لیے ایک اشرف المخلوقات اگر پیشانی جھکائے یہ بلکل ایسی مثال دینے کے لیے میں کہوں کہ آپ لوگ ہسیں گے کہ اگر میری بکری اچھی ہو گئی تو میں اپنے بیٹے کو زبا کر دوں گا آپ کہیں گے یہ کیسے اچھی چیز کے لیے کم چیز کو قربان کیا جاتا ہے کم چیز کے لیے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر میرا بیٹا خدا شفا دے گا تو ہم ایک قربانی کریں گے تو کہتے ہیں یہ عقل مندی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو کہا یہ انسان کی عقل بھی قبول کرتی ہے کہا وسن یعنی بدھ پرستی جو کوئی بدھ پرستی کرتا ہے کہتے ہیں شراب پینے والا بدھ پرستی کی طریقے سے ہے کہ آب دل وسن کہتے ہیں لیکن وَنَّاسِب لِعَالِ مُحَمَّد لیکن آلِ مُحَمَّد سے دشمنی انہوں چیزیں جو مثال دی ہے وہ بھی جس سے مثال دی ہے وہ بھی اس سے بھی زیادہ شریر اور اس سے بھی زیادہ پس کہلاتے ہیں سلوات پڑھ دے برمحمد وَعَالِ مُحَمَّد اب سمجھ لیں کہ کس پستی کے درجے میں جاتا ہے میں چونکہ بہت کھل کے نہیں پڑھتا ہوں بعض جگہ پر چیزوں کو بیان کرنے کے لیے میں اشارے سے اور یقین جانئے دنیا کا کوئی انسان اتنا زیادہ اشارے اور کنائے نہیں سمجھتا ہے جتنا زیادہ فرش عذا پر آنے والا سمجھتا ہے کیوں اس لیے کہ فرش عذا انسان کو سب سے آگے لے جاتی ہے تو جب سب سے آگے جائے گی تو پھر معارف کے موطی بھی وہ بہت جلدی سمجھتا ہے لہذا مجھے کھل کر بہت زیادہ کہنے کے ضرورت نہیں جو روایت میں پیش کرنے جا رہا ہوں شاید وہ لذب میں پوری طریقے سے کھل کے نہ کہوں لیکن سمجھنا آپ کا کام ہے آل محمد دیکھیں اسلام نے پاکیزہ رہنے کے لیے کہا ہے کیا کہا ہے پاکیزہ رہو پاک رہو اس میں تمہاری بلندی ہے یہ ہمیشہ میں کہتا ہوں پاکیزگی انسان کو ہلکا بناتی ہے بلندی کی طرف لے جاتی ہے بناہ انسان کے قدموں میں بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے آپ پتنگ اڑا رہے ہوں اگر پتنگ میں پتھر بان کے اڑائیے تو اڑے گی کیوں اس لیے کہ اس پتھر کے وزن کی بنیاد پر وہ بلندی کی طرف نہیں جا پاتی ہے کہا گناہ ایسے ہی ہے جیسے پتھر باندھ کر پتنگ اڑایا جائے کہا انسان کی پھر بندگی بلندی کی طرف نہیں جاتی ہے تو کیا ہونا چاہیے کہا اسے بلندی عطا کرنا تبی کہا نماز میں بھی آؤ تو وضو کر کے آؤ تحارت کے ساتھ آؤ بندگی تحارت و پاکیزگی کے ساتھ ہوتی ہے معصوم کہتے ہیں مَلْ لَمْ يُحِبْ اِتْرَتِ جو کوئی بھی ہماری اطرق سے محبت نہیں کرتا ہے فَهُوَ لَا اِحْدَ سَلَاس پس وہ تین گروہ ڈیوائیڈ کیے ہیں معصوم نے ان میں سے کسی ایک سے ہوگا یعنی اس کے علاوہ کوئی چوتھا آپشن نہیں ہے میں نے کہا گا تا میں کھل کے نہیں کوں گا آپ کا سمجھنا کام ہے اِمَّ مُنَافِقُون وہ کیا ہے اسلام میں جا کے دیکھئے گا سب سے زیادہ مخالفت اگر کسی کی ہوئی ہے تو منافق کی ہوئی ہے نحاظے میں بھی شریک نہ ہو جبکہ اسلام کہتا اگر احتمال بھی ہو کہ یہ مسلمان ہے تمہارے ایریے میں بھی اگر کوئی مل جائے اور نہ سمجھ میں آئے تو چونکہ آپ کے ایریے میں ملا ہے لاش ملی ہے تو احتمال دیجئے مسلمان ہوگا لہٰذا اسے قبر تک پہنچائیے دفر کیجئے تمام چیزیں لیکن منافق کیلئے کہا جاتا ہے کہ تم حاضر مت ہو میں بس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا ہوں قرآن میں منافق سورہ منافقون ماشاءاللہ سے موجود ہے جا کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہا یا تو وہ ایک گروہ ہے منافقین کا اس میں ہوگا دوسرا گروہ دوسرا گروہ کہتے ہیں امہ میں عربی لفظ کہوں گا سمجھنا آپ کا کام ہے زانیتن دوسرا گروہ ہے وَإِمَّا أُمْهُ حَمِلَتْهُ بِهِ فِي غَيْرِ تُحْرِن یا تیسرا گروہ وہ ہے کہ جس میں اگر دنیا میں آنے والا بچہ ہوگا وہ بھی پاکیزگی کے زمانے کا نہیں ہوگا میں نے کہا کہا میں بہت احتیاط سے لفظ کہہ رہا ہوں اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں تین گروہ دیئے ہیں یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا اس کے علاوہ چوتھا آپشن نہیں ہے کیوں؟ اس لئے اور یہ تینوں کا تعلق نجاست سے ہے تہارت سے نہیں ہے تلوات پڑھ دے برمحمد وآلِ محمد دشمن آلِ محمد کی جان بڑی مشکل سے نکلتی ہے میں نے اس حدیث کو روایت کو چھوڑ کر آگے بڑھا کیا ہوتا ہے کہا دشمن یا آلِ محمد کی بنیاد پر انسان کی روح آپ جا کے دیکھیں اسلام میں کہا ہے انسان کی جب روح نکلتی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ ایک کتاب میں اشارہ کر رہا ہوں جا کے پڑھئے کا موقع ملے آگاہِ محدثِ امی جن کی کتاب مفاتحول جنان ہر مسلے پر تقریباً پائی جانے لگی ہے یا یوں کہے کہ آمال جب بھی کیے جاتے ہیں تو ضرور ایک مرتبہ دیکھتا ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے میں نے یہ کتاب جو لکھی ہے وہی آمال لکھے ہیں جس کو میں نے پہلے کیے ہیں تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کیونکہ قرآن کی آیت ہے اے وہ لوگ جس پر عمل نہیں کرتے ہو کہتے کیوں ہو فارسی کا ایک مقولہ ہے دیگرے ننصیحت خدیمیہ فضیحت دوسرے کو بڑا سمجھاتے ہو خود اس پر عمل نہیں کرتے ہو ہے یا نہیں ہے دیگرے ننصیحت خدیمیہ تو بھائی بات وہ کرو جس پر عمل کرتے ہو محدثِ امی نے وہی عمل جس کو انجام دیئے ہیں کہا جب انسان عمل کرتا ہے پھر انجام دیتا ہے پھر کسی کے لئے بیان کرتا ہے تو اللہ دلوں میں اس کا احترام پیدا کر دیتا ہے یہ سمجھئے لہذا اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے دل میں ہماری یہ بات اتر جائے تو کہنے سے پہلے اسے کر کے بتائیے تو پھر انشاءاللہ اللہ کہنے کا بھی موقع نہیں دے گا اولاد کو وہاں تک پہنچا دے گا سلوات پڑھ دے برمحمد والے محمد تو ان کی کتاب ہے منازل الاخرہ ایک بہت اہم کتاب ہے یہ کتاب بننا اور بہت سی کتابیں میں بتا سکتا ہوں لیکن بہت سمپل بہت اچھے طریقے سے ہر بندہ اسے پڑھ کر سمجھ سکتا ہے اس میں مومن کی روح کیسے نکلتی ہے کافر کی روح کیسے نکلتی ہے بلکہ محسوس کرایا گیا ہے اور بہت سی مثالیں دی گئی ہیں مثلا کہتے ہیں کہ بہت بڑا قلعہ ہو اور اس قلعے کا ایک بہت بڑا دروازہ دروازہ سمجھنے میں ہمارے لئے مشکل نہیں ہوگی کیونکہ باب خیبر ہم جانتے ہیں کہا بہت بڑا بہت بڑا دروازہ ہوگا کہا اس کو دروازے کو پہلے دمانے میں کیا کرتے تھے قبضہ ہوتا تھا جسے لگایا جاتا تھا پھر دروازہ گھومتا تھا کہا اس قبضے کو آنکھ میں رکھ کے دروازہ کھولا جائے جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف کچھ بھی نہیں ہے کیا کہا وہ تکلیف کچھ بھی نہیں ہے کافر کی روح اس طریقے سے نکلتی اتنی زیادہ سختیاں ہیں کئی مثالیں اس میں دیئے ہیں مثلا کہتے ہیں زندہ انسان کے اگر خال کو کیچی سے کاتا جائے یا زندہ انسان کے ناخن کو آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی اینجنسی جب سب سے زیادہ مشکلات دینا چاہتی ہیں تو ناخن کھیچتے ہیں ہے یا نہیں ہے کیوں کہا زیادہ عذیت ہوتی ہے اس کا ذہن سے تعلق ہوتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہا یہ عذیتیں کچھ بھی نہیں ہیں جب ایک کاثر کی اور دشمن آل محمد کی روح نکلتی ہے لیکن ایک مومن کیسے ہوتا ہے کہا جیسے انسان ایک کپڑا اتار کے دوسرا کپڑا پاک صاف پہن لیتا ہے بلکل اسی طریقے سے ہے پاک صاف اس لیے کہا کیونکہ دنیا کی زندگی مادی زندگی ہے آخرت کی زندگی کہا یہاں سے وہاں جاتا ہے گویا مادی لباس اتار کر مانوی لباس پہن کر چلا آتا ہے اتنی آسانی کے ساتھ تو معصوم نے محسوس کرائے اتنی سختیاں ہیں اور اس سختی سے بچنے کے لیے بہت سے آمال بتائے گئے ہیں کہا دشمن آل محمد سختیوں سے محفوظ نہیں ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے لہذا روایت میں پیش کر رہا ہوں معصوم کہتے آل محمد سے جو دشمنی رکھتا ہے اس کی آخرت بھی خراب ہوتی ہے اس کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے لیے کیا ہوتی ہے سختیاں موجود ہوتی ہیں لہذا کہا دشمن آل محمد کی جان بڑی مشکل سے نکلتی ہے میں نے کہا روایت پیش کر رہا ہوں قال رسول اللہ رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں لفظ دیکھئے ڈائریکٹ شروع نہیں کیا ہے کہا نبی کی جان جس کے ہاتھوں میں ہے چونکہ جان نکلنے کی بات ہونا ہے سیئے یعنی قسم کی طرح سے شروع کر رہے ہیں لا یفارق روح جسد صاحبہ کہہ کسی بھی بدن کی روح جدہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ ابھی لفظ جسد کا آئے جا کے دیکھئے گا اور آپ سے دادہ کون سمجھے گا کیونکہ حدیثِ قصہ بھی پڑھتے ہیں ایک لفظ ہے بدن ایک لفظ ہے جسد ایک لفظ ہے جسد جسم اور ہوتا ہے بدن اور ہوتا ہے جسد اور ہوتا ہے جسد کہتے ہیں بدن ہو لیکن جس میں جان نہ ہو جسم وہ ہوتا ہے جس میں بدن کے ساتھ ساتھ روح بھی موجود ہوتی ہے اور بدن کہتے ہیں جسم میں پورا حصہ نہیں سر کے نیچے کا حصہ مراد لیا جاتا ہے لہذا رسول اسلام نے آکے دیارتِ حدیثِ قصہ میں جو ہم پڑھتے ہیں ضعفی فی بدنی میرے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں جس میں نہیں یعنی بتانا چاہا ہے کہ بدن یعنی سر کے نیچے کے حصے میں کیونکہ بخار آتا ہے انسان کے تو ذہن پر اثر کرتا ہے رسول نے پہلے ہی کہہ دیا ہو سکتا ہے تم استعمال کر لو سلوات پڑھ دے برمحمد بارمحمد اس لئے کہتا ہوں آپ یقین جانے جیسے قرآن کے الفاظ پر نگاہ کریں گے ہمیشہ لذب کے معانی تک پہنچنے کے لئے آپ کی وسط ہونا چاہیے اس کے معانی میں کمی نہیں ہوتی ہے ویسے ہی معصوم کے کلام میں بھی معانی کی کمی نہیں ہوتی ہے ہماری استعداد اور کیپیسٹی ہونا چاہیے سمجھنے کے لئے یہاں پر لفظ جسد جسد چونکہ کہہ رہا ہے روح جدا نہیں ہوتی ہے یعنی جدا ہوتی ہے تو کیا بن جاتا ہے جسم نہیں رہ جاتا ہے جسد ہو جاتا ہے کہتے ہیں یہ حتی یاکولا من سمر الجنہ جب اس کے بدن سے روح نکلتی ہے تو کوئی بھی بدن ایسا نہیں ہے جس کی روح نکلے مگر کیا ہوتی ہے حتی یاکولا من سمر الجنہ مگر وہ جنت کے پھل کو کھا لیتا ہے یاکولا من سمر الجنہ او من شجرہ تی زکوم شجرہ زکوم کسے کہتے ہیں زکوم کہتے ہیں جہنم کے درد کا یا پھل کا ہے جس کی تلخی اتنی ہے کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے کہا روح جب بھی نکلتی ہے کوئی بھی روح ہو تو دو کنڈیشن ہے یا تو وہ جنت کا پھل کھاتی ہے یا کیا کرتی ہے جہنم کے زکوم کا مزا اور تلخی کو محسوس کرتی ہے ملک الموت اور جب بھی روح نکلتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے ملک الموت کو دیکھتا ہے وَيَرَانِي اور مجھے بھی دیکھتا ہے رسول اللہ اسلام کیا کہہ رہے ہیں یارانی یارانی دیکھنا یارانی مجھے دیکھتا ہے وَيَرَا عَلِيًّا علی کو دیکھتا ہے وَفَاطِمَة فَاطِمَة زہرہ صلوات اللہ علیہ کو دیکھتا ہے وَالَحَسَن وَالَحُسَن وَالَحُسَن یعنی الفاظ کو بدل کر کہوں کہ پنجتن پاک کو دیکھتا ہے یہ روایت کا جملہ ہے پنجتن پاک کو دیکھتا ہے اس کے بعد جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے اب یہاں پس اگر یہ مرنے والا جس کی روح نکل لئی ہے وہ ہم سے محبت رکھتا ہے کل تو تو میں کہتا ہوں کون کہہ رہا رسول اسلام یا ملک الموت اے ملک الموت ایر فق بہی اس کے ساتھ آسانی سے کام لو یہ میرا جملہ نہیں ہے ایر فق بہی اور یہ تو خود آپ سمجھئے کہ کتنا بھی زیادہ اچھا ٹیچر کیوں نہ ہو لیکن جب پرنسپل کھڑا ہوتا ہے تو پھر پرنسپل کام کو انجام دیتا ہے جیسا کہتا ہے ویسے ہی ٹیچر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے کہا وہ ملک الموت کو بھی دیکھتا ہے پنجتنے پاک کو بھی دیکھتا ہے جب پنجتنے پاک ہوتے ہیں تو پھر ملک الموت اپنے طریقے سے انجام نہیں دیتے ہیں بلکہ منتظر ہوتے ہیں جو کہا جائے وہی انجام دیا جائے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یرانی ہمیں دیکھتا ہے پھر اس کے بعد کیا معصوم کہتے عرفق بہی اس کے ساتھ رحمدلی سے پیش آؤ اس کے ساتھ آسانی سے پیش آؤ عرفق کہتے مدارات کرنا یعنی اس کی سختیوں میں کمی لے کر آؤ فَإِنْ كَانَا يُحِبُّنِ پس کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ كَانَا پس بے شک وہ کیا ہوتا يُحِبُّنِ مجھے دوست رکھتا ہے وَأَحْلَ بَيْتِ جہاں جہاں لفظ استعمال ہوئے رسول نے اپنے کو الگ رکھا ہے اہلِ بیت کو الگ رکھا ہے یہ بار بار رکھ کے بتانا ہے کہ کل کہیں تم کہہ دو کہ رسول نے تو اپنے بارے میں کہا تھا آلِ محمد کو کہاں بیان کیا تھا الگ کر کے بتا دیا ہے کہ تمہارے ذہن میں آنے والے اعتراض کا جواب بھی رسول پہلے دے کر جا رہا ہے سلوات پڑھ دے برمحمد وَأَلِ محمد وَإِنْكَانَا لیکن دوسری صورت کیا ہوتی اِنْكَانَا يُبْغِذُنِ اگر وہ ہم سے محبت نہیں رکھتا ہے بغض رکھتا ہے وہ اہلِ بیتی اور ہمارے آلِ محمد سے تو قلتو تو میں کہتا ہوں یا ملک الموت شدد علی اس کے ساتھ سختی سے پیش آؤ شدد علی رسول کا جملہ ہے اچھا کریم کے زبان سے جب بھی الفاظ نکلتے ہیں تو سختی نہیں بلکہ مہربانی کے کلمات ہوتے ہیں کہتے ہیں جیسے ماں گصہ نہیں کرتی ہے لیکن کر دے تو بہت سخت پھر وہ گصہ ہوا کرتا ہے کہا رسول اگر کہہ دے جو کریم ہے وہ کہہ دے شدد تو شدد کتنی ہوگی یہ لفظ بھی بیان نہیں کر سکتا ہے شدد علی ہے شدد کے ساتھ کام لو فَإِنَّهُ كَانَا يُبْغِذُنُ کیوں شدد سے کام لو کیونکہ یہ ہم سے بغض رکھتا تھا وَيَبْغُذُوْ اَحْلِ بَعْتِ اور کیا کرتا تھا ہم اہلِ بَعْت سے محبت نہیں کرتا تھا لَا يُحِبُّنَا اس کے بعد معصوم کہتے ہیں کوئی بھی ہم سے محبت نہیں کرتا ہے إِلَّا مُؤْمِنُونَ مگر یہ کہ وہ کیا ہوتا ہے مومن ہوتا ہے وَلَا يَبْغُذُنَا اور ہم سے نفرت نہیں کرتا ہے إِلَّا مُنَافِقُنْ شَقِيُونَ کون ہوتا ہے منافق منافق بھی صرف منافق نہیں اس کی کنڈیشن سب سے زیادہ سخت قسم کا جو ہو سکتا ہے یہ ہوتا ہے تو کیا ہوا اس روایت سے ایک پیغام ملا کہ اگر وقت آخر مشکلات سے نجات پانا ہے تو آلِ محمد کی بارگاہ میں اور ان سے محبت کرتے چلے جاؤ سختیاں آسان ہوتی چلی جائیں گی سلوات پڑھ دے برمحمد وآلِ محمد چونکہ وقت ہو رہا ہے لیکن میں ابھی شاید ایک ہی دو روایت پیش کر چکا ہوں اسی کی وضاحت میں اگر چلیں تو معصوم نے کہا کہا یارال ملک الموت وہ ملک الموت کو دیکھتا ہے ویارانی مجھے دیکھتا ہے اور پنجتنے پاک کو یعنی بی بی زہرہ جا کے دیکھئے جب انسان خدا نہ کرے مریض ہوتا ہے اور ہاؤسپٹل جاتا ہے اگر ڈاکٹر اسے آپریشن کے لیے کہہ دے تو ابھی ایک ریسرچ یہ ہے کہ اب اسے بے ہوش نہیں کرتے ہیں ہیبنوٹیزن یعنی آنکھوں کے ذریعے سے اس پر کنٹرول کرتے ہیں کیونکہ جتنی دوائیں ہوتی ہیں وہ سائیڈ ایفیکٹ رکھتی ہیں تو لہذا سب سے پہلے یہ جو آپریشن ہوا بھی ہے بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں ہوا ہے کیا آنکھوں کے ذریعے سے کہا انسان کو جب بے ہوش کیا جاتا ہے تو جب بھی ہوش میں آتا ہے ہوش میں آنے میں دو صورتیں ہوتی ہیں کہا جب بھی انسان ہوش میں آتا ہے جس سے سب سے آخر میں ملا رہتا ہے سب سے پہلے اسے دیکھنا چاہتا ہے اور جو سب سے زیادہ دل میں ہوتا ہے زبان پر اسی کا تذکرہ ہوتا ہے لہذا آپ نے دیکھا ہوگا مریض جب ہوش میں آتا ہے مثلا ماں ہے تو بیٹے کو اس بیٹے میں بھی جسے سب سے زیادہ اسے سکون ملتا ہے اسے پکارتی یا نہیں پکارتی ہے یا بھائی ہے یا رشتہ دار ہے جس سے اس کا دلی رابطہ ہوتا ہے ہوش میں آنے کے بعد زبان چاہے پوری طریقے سے ہوش میں نہ بھی آیا ہو تو زبان پر لہذا بعض موقعوں پر دیکھا ہوگا مریض کے لیے کہتے ہیں کہ یہ بے ہوش تھے تو بے ہوشی کے عالم میں فلاہ کو بلا رہے تھے یہ کون ہیں ان کے علاقے ملائی ہے کیونکہ اس کے دلیے سے انہیں فائدہ پہنچے گا یہ زندگی میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کہا یہ ماہرین کہتے ہیں کہا جسے سب سے زیادہ دل میں رکھتا ہے اور جسے سب سے آخر میں دیکھتا ہے اٹھنے کے بعد اسی کو دیکھتا بھی ہے اسی کو پکارتا بھی ہے لہذا دل میں اگر علی ہو اب سمجھ میں آیا کہ مولا پنجتن پاک آخر میں کیوں آتے ہیں کہا چونکہ جسے سب سے آخر میں دیکھتا ہے اسی لیے ملک الموت کو پہلے دیکھتا ہے بعد میں آل محمد کو دیکھتا ہے کہا ملک الموت کو بھی نہیں تاکہ آنکھ کھلے تو آنکھوں کے سامنے آل محمد ہوں زبان کھلے تو آلی علی نظر آئے سروات پڑھ دے بر محمد والے محمد تو اگر انسان موت کی سختیوں سے بچنا چاہتا ہے تو آلی محمد کی بارگاہ میں آئے اس کے بعد معصوم کہتے ہیں جا کے روایات میں دیکھئے گا کہتے ہیں انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس دنیا سے جائے تو کیسا جائے ایمان کے ساتھ جائے اس دنیا سے جائے تو آمال بچا کر جائے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے بلکہ یہاں تک کہے کہ اس دنیا سے جائے تو ٹائٹل بچا کے جائے کہ مسلمان تھا تو مسلمان جائے مومن تھا تو مومن جائے ٹائٹل بھی بڑے کام آتے ہیں میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ اگر انسان کو آل محمد سے منصوب کر کے کل قیامت کے دن بلایا جائے تو اس سے بڑا ٹائٹل ہمارے لیے نہیں ہے سلوات پڑھ دے برمحمد و آل محمد کہتے ہیں محبت آل محمد جس کے دل میں نہیں ہوتی ہے وہ اس دنیا سے جب اٹھتا ہے تو پھر وہ اپنے دین پر باقی نہیں رہتا ہے بلکہ لفظ ہے روایت کا کہ وہ اس دنیا سے جب جاتا ہے اٹھتا ہے گیا تھا مسلمان لیکن اٹھتا ہے یہودی بن کر یہ لفظ ہے روایت کا میں پیش کر رہا ہوں معصوم کہتے ہیں اے لوگو یہاں پہ دائرہ وسیع کر دیا ہے مومن نہیں کہا ہے مسلمان نہیں کہا ہے کسی انسان کو خطاب کیا ہے رسول اسلام نے سب کو مخاطب کیا ہے اس کے بعد کہتے ہیں جو ہم اہل بیت سے دوستی نہیں رکھتا ہے باصہ اللہ یوم القیامہ کل قیامت کے دن خدا اٹھائے گا یہودیان وہ کیسا اٹھائے گا اس کا دین بدلہ ہوگا کہا یہ بات ہمارے لئے انٹرسٹنگ ہے کی نہیں ہے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہا جابر بیٹھے ہوئے تھے جابر کہتے ہیں کہتے ہیں کل تو یا رسول اللہ میں نے کہا اے اللہ کے حبیب چاہے وہ نماز پڑھتا ہو چاہے وہ روضہ رکھتا ہو چاہے وہ یہ گمان کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں یعنی ایمان رکھتا ہوں رسول اسلام کہتے ہیں لیکن اگر محبت آل محمد کے ساتھ نہیں اٹھتا ہے میں بار بار دشمنی کی طرف نہیں لے جا رہا ہوں فوراں لفظ کو محبت کی نفی میں لے جا رہا ہوں تاکہ بہت دادا شدید نہ ہونے پائے کیا کہ جو ہم آل محمد سے محبت نہیں رکھتا ہے پھر وہ اٹھتا ہے تو اس کا ایک آن بھی خالی ہوتا ہے اس کا ٹائٹل بھی بدلا ہوا ہوتا ہے سلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد میں نے تمام روایتوں کو چھوڑا ایک روایت پیش کر رہا ہوں امام علی علیہ السلام کی ہے تاکہ بات کو تمام کرو چونکہ وقت ہو رہا ہے مولا ارشاد فرماتے ہیں دشمن خدا کے ساتھ وہ لوگ محسور ہوں گے جو آل محمد سے دشمنی رکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں مولا کہتے ہیں یہاں پر ایاکہ کہا ہے ایاکہ جا کے عربی گرامر بھی دیکھیں گا جب بہت بڑے خطرے سے انسان کو بچانا ہوتا ہے تو پھر وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ایاکہ جیسے میں مثال دوں اگر آپ کا دوست کسی جگہ ہے اور اس کے پیچھے ایک سامپ ہے جو اسے کاٹنے والا ہے تو آپ کیسے بلاتے ہو سامپ 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 یہ نہیں کہتے ہو میرے دوست مثلا اس کا نام ہے بھائی آپ خیال لکھئے آپ کے پیچھے ایک سامپ حضرت کھڑے ہوئے ہیں اور خیال لکھئے کہیں آپ کو کاٹ نہ لے کہا آپ کا جملہ ختم ہونے سے پہلے وہ اپنا کام کر کے چلا جائے گا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو انداز بدلتا ہے نہیں بدلتا ہے کہا یہاں پر خطرہ چونکہ بہت بڑا ہے تو الفاظ تولانی نہیں کیے جاتے ہیں تاکہ خطرے سے بچایا جا سکے اتنا بڑا خطرہ ہے رسول اسلام نے کہا ایاکہ ایاکہ وہی بلکل کہتے گا بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ اپنے آپ کو یعنی الفاظ بھی تولانی نہیں کیے اتنا بڑا خطرہ ہے دشمنی آل محمد کی بنیاد پر کیا کہا ہے محصوم نے ایاکہ ان تحب آداللہ کہا بچاؤ اپنے آپ کو کہ تم خدا کے دشمن سے محبت کر بیٹھو کیا کرو خدا کے دشمن سے محبت کر بیٹھو اور کہہ تصفہ و ودکہ لغیر اولیاء کہہ رہے ہیں کہیے کہ تمہارے دل میں اس کی جگہ ہو جائے ودکہ لفظ ود آیا ہے کہتے ہیں ایک ہوتا ہے محبت ایک ہوتا ہے مودت قرآن میں مودت مانگا گیا ہے محبت نہیں اس کو میں سمجھانا چاہوں تو آپ ایک مثال دے رہا ہوں کہتے ہیں ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے یا مودت کرتی ہے کہ اگر بچہ تھکا ہوا سو رہا ہو نیند اس کی پوری نہ ہوئی ہو تو کہتے ہیں اگر اٹھا دیں گے تو اس کے سر میں درد ہوگا کچھی نیند ہے تو محبت کہتی ہے نہ اٹھایا جائے کیوں اس لیے کہ اس کو نقصان ہو جائے گا لیکن اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو کہا اب یہ محبت نہیں مودت ہے کیونکہ ماں ہمیشہ بڑے نقصان سے بچانا چاہتی ہے کہا سر درد ہوگا لہذا یہ چھوٹی مصیبت ہے سونے دو لیکن نماز چھوٹ جائے گی یہ بہت بڑا نقصان ہے کہا جب بہت بڑے نقصان سے بچانا ہوتا ہے تو ماں محبت کے دائرے سے نکل کر مودت کے مرحلے میں آ جاتی ہے کہ پھر سر درد نہیں سمجھ میں آتا ہے بندگی خدا سمجھ میں آتی ہے کہا اگر سر درد کے لیے نہ اٹھائے تو یہ محبت ہے لیکن بچے کو کوئی بھی تکلیف ہو لیکن خدا کے راستے سے اسے محروم نہ رہنے دے اسے مودت کہا جاتا ہے کہا جو کوئی بھی غیر خدا سے اس مرحلے پر آ جاتا ہے اور محبت کرنے لگتا ہے کہیں فَإِنَّمَنْ أَحَبَّ قَوْمَنْ پس بے شک وہ لوگ جو ایک قوم کو محبت کرتے ہیں پسند کرتے ہیں حَشَرَمْمَعَهُمْ تو انہیں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا یعنی دشمن خدا سے اگر محبت کرتے ہیں اور ان لوگوں سے جو محمد و آل محمد سے دشمنی رکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا کہا جس سے وہ محبت کرتے ہیں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا میں تاریخ کی جانب اشارہ کر رہا ہوں اب جس سے محبت ہوگی یہ قانون ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اگر خانہ کعبہ پر دوش نبی پر آ کر بتو کو توڑنے والے سے محبت ہوگی تو اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا یا سینوں میں کچھ رکھ کے نماز پڑھی جائے گی اس سے محبت ہوگی تو اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا سلوات پردے برمحمد والے محمد بس میں نے بات کو تمام کیا ایک روایت ہے جناب موسیٰ سے اللہ نے پوچھا اے موسیٰ تم نے ہمارے لئے صرف ہمارے لئے کیا انجام دیا ہے کیا ہے صرف ہمارے لئے تو نبی کا جواب کیا ہوگا وہ بھی کلیم اللہ کلیم اللہ کیوں کہہ رہا ہوں آپ دیکھئے ایک کمپنی میں بہت سے ہر کوئی ایک جیسی بات نہیں کرتا ہے کچھ اچھا بات کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے بولتے ہیں تو سب اسی کو آگے رکھتے ہیں تمہیں اچھی طریقے سے بات کرنے آتا ہے لہٰذا ہماری زبان تم ہو گئے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ طریقہ کیوں اس لیے کہ یہ بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو جو اچھا بولتا ہے تو وہ اچھے ہی بولتا ہے یا نہیں بولتا ہے کلیم اللہ ہیں اللہ سے باتیں کر چکے ہیں تو اللہ سے باتیں کرنے والا جب بات کرے گا جواب دے گا تو اچھے ہی دے گا یا نہیں دے گا اللہ نے پوچھا موسیٰ تم نے ہمارے لئے کیا کیا کہا میں نے نماز پڑھی ہے روزہ رکھا ہے تیرا ذکر کیا ہے کیا کیا ہے تیرا ذکر کیا ہے تو اللہ نے کہا کہ یہ تو تم نے اپنے لیے کیا ہے میرے لیے کیا کیا ہے یہ روایت کا جملہ ہے کیوں اس لیے کہ تم نے نماز پڑھا ہے نماز تمہارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سبب ہے جا کے دیکھئے کہ پران کی آیت ہے نماز برائیوں سے بچاتی ہے بعض لوگ کہتے ارے نماز پڑھتے پھر بھی برائی کرتے کہا یہی تو نہیں سمجھا کہا نماز برائیوں سے بچاتی ہے جتنی دیر تم نماز پڑھ رہے تھے اتنی دیر تم بارگاہ خدا میں ہو بارگاہ دشمن خدا سے دور ہو سلوات پڑھ دے برمحمد والے محمد یہ پوری روایت ہے میں نے چونکہ وقت کے اختصار کی بنیاد پر چھوڑا کہتے ہیں سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ نے ہر چیز کو بیان کیا یہ جو تم نے انجام دیا یہ سب اپنے لیے انجام دیا صرف اور صرف میرے لیے کیا انجام دیا ہے تو موسیٰ نے بہت جلدی اسرحہ ڈال دیا کیوں ڈال دیا کیونکہ موسیٰ وہی ہیں جنہوں نے اسرحہ ڈال دیا تھا پوراں اسرحہ کیوں یہی تو معارفت ہے کہ سمجھ لو تمہاری حقیقت کیا ہے جس کے مقابلے میں ہو وہ کتنی بڑی ذات ہے وہاں کٹھجتی نہیں کی جاتی ہے اور اگر کٹھجتی کیا ہے تو موسیٰ ہی کی قوم اگر گائے جانور کلر چیزوں کے بارے میں ہے تو اتنی سختی ہو جاتی ہے دنیا میں صرف ایک ہی ملتی ہے تو کٹھجتی نہیں کرو سختیاں بڑھ جاتی ہیں اگر آل محمد نے کہہ دی ہے یہ کرو تو پھر یہ مت پوچھو کہ کیوں رسول نے کہا یہ کرو تو پھر یہ مت پوچھے کیوں کیوں اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے تو ہم جیسے کوئی ایک پروجیکٹ لے کر آتے ہیں تو بہت دور تک اس کے فائدی بھی دیکھتے ہیں اس کے نقصانات بھی دیکھتے ہیں آل محمد کے لیے کائنات ان کے نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے ہر نفع نقصان ان کے سامنے ہے اگر حکم دیا ہے تو آپ کے لیے فائدہ ہے اگر روکا ہے تو آپ کے لیے نقصان ہے سلوات پڑھ دے برمحمد و آل محمد تمام باتیں ہوتے ہوئے جناب موسیٰ نے فوراں کہا اللہ تو ہی بتا دے کہ تیرے لیے کون سا عمل ہے تو اللہ کہتا ہے کیا تم نے میرے ولی کے سلسلے سے یا جو ہمارے ولی سے محبت ہوتا ہے اس سے تم نے محبت کی ہے اگر یہ محبت کی ہے تو یہ میرے لیے ہے کیا کیا جتنے عامال ہیں چونکہ ہم نے سب اپنے لیے کیا ہے لیکن غدیر کو مانا ہے خدا کے لیے رسول کے لیے مانا ہے سلوات پڑھ دے برمحمد و آل محمد لہذا جا کے دیکھیں روایات میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جس کی جانب متوجہ کیا گیا ہے بعض لوگوں نے آ کے بیان کیا ہے خود معصوم کے ساتھ انہیں جب گفتگو ہوئی ہے فنا ایسا ہے فنا ایسا ہے ایسے ایسے واقعات ہیں روایات کے لفظ ہیں کہ ہم نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو معصوم نے ایک جملہ کہا کہ تم نے آیت لکرسی نہیں پڑی ہے ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر جاتے ہیں کہا اگر گناہ ہوا بھی ہے توبہ کرتا ہے تو وادی ظلمات سے نکال کر اللہ اسے کہا لے جاتا ہے کہا نور کی جانب لے کر جاتا ہے تو پوچھنے والے نے پوچھا کیا یہ کافر کے لیے نہیں ہے کہا کافر کے دل میں نور کہا ہوتا ہے یہ کس کے بارے میں بات چل لی ہے جس کے پاس نور توحید ہے اگر غلطی ہو گئی ہے کہا توبہ کرو ان سے محبت کرو ان کی بارگاہ میں توبہ کے ساتھ اگر محبت کے ساتھ ہوگے تو وہ مقام حاصل ہو جائے گا کہ حسین اپنی آگوش میں تمہیں جگہ دے گا کربلا میں آپ آکے دیکھیں چاہے ہر ہوں چاہے جون ہوں چاہے وہ اصحاب جسے دنیا غلام سمجھتی ہے حسین اور آل محمد سے محبت رکھنے کی بنیاد پر اسے اتنا عظیم مرتبہ ملا ہے کہ آگوش حسین میں اور حسین کے زانوں میں اسے جگہ ملی ہے کیونکہ ان کی بارگاہ میں آنے والا بڑا عظیم ہو جاتا ہے تو جب ان کی بارگاہ میں آنے والا عظیم بنتا ہے تو پھر جو ان سے دشمنی رکھتا ہے پھر ان کے لیے پستی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی جسے ہم تصور نہیں کرتاکے ہیں لہذا جنہوں نے آل محمد کو ستایا ہے انہیں کیسی سختیاں ہوں گی ہم الفاظ میں بیان دونی کرتے ہیں وہ خدا دادہ بہتر جانتا ہے لیکن ایک عاشق آل محمد نے ایک شیر کہا تھا شیر تو مجھے نہیں یاد ہے لیکن اتنا کہا ہے کہ اگر ہم سے پوچھا جائے گا کہ آخری خواہش تمہاری کیا ہے تو بس اللہ آخری خواہش یہ ہے کہ دشمن آل محمد کو سدا تو دے گا لیکن ایک مرتبہ ہمیں بھی موقع دے گے ہاں آداداران مضلوم کربلا وہ موقع بھی آیا کہ کاروان حسینی کو اسیر بنا کر لے جایا جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا روایات میں پڑا ہوگا تاریخ کو اگر پڑا ہوگا تو پہلے سفر جو ہوتے تھے وہ جانوروں پر سفر کیے جاتے تھے سامان کو اتار دیا جاتا تھا اور جانور کو تنہا چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ وہ تھوڑا سا آرام کر لے تاکہ وہ پانی پی لے تاکہ وہ کھانا کھالے روایت میں ملتا ہے کاروان حسینی کو جب اسیر بنا کر لے جایا جا رہا تھا ایک جگہ کاروان رکا کاروان رکنے کے بعد ارے سواریوں کو آداد کیا گیا میں نے اسی لیے یہ سکینہ پر رحم کرنے کے لیے روٹ سے نہیں اتارا گیا تھا بلکہ جانوروں کو آرام دینے کے لیے ارے سکینہ کو اٹھ سے اتارا گیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں کو پانی پلانا شروع کیا ایک مرتبہ سکینہ نے اپنی پھپی سے کہا پھپی اممہ اگر اجازت ہو تو تھوڑا سا پانی میں بھی طلب کر لوں ریبی نے کہا شہدادی جاؤ سکینہ آئی شیمر اپنے ساتھیوں کو پانی پلا رہا تھا سکینہ نے کہا تھوڑا سا پانی مجھے دے دے لیکن وہ متوجہ نہ ہوا اپنے ساتھیوں کو پانی پلاتا رہا ایک موقع آیا کہ شاید میرا دل یہ کہتا ہے سکینہ نے سوچا ہوگا اپنوں والوں کو پانی پلانے کے بعد بچا ہوا پانی مجھے دے دے گا لیکن تاریخ لکھتی ہے غضب ہو گیا ایک مرتبہ وہ شاکی پلٹا پلٹنے کے بعد کہتا ہے سکینہ تمہیں پانی چاہیے یلو پانی ارے اس نے کہا مشکید ایک دہانہ کھولا جتنا بچا ہوا پانی تھا اسے زمین پر ڈال دیا اور ڈال لے کے بعد کہا سکینہ ارے یلو پانی پیلو میرا دل کہتا ہے سکینہ نے ایک مرتبہ زمین کی طرف دیکھا ہوگا ایک مرتبہ اب باز کی طرف ارے رکیہ ہوگا اے چچا اب باز ارے یہ دیکھو آپ کی بچی سکینہ پر کیسا ظلم ہے پانی تھا جانوروں کو پلایا گیا لیکن آپ کی بتیجی پیاسی رہی ارے پانی کو زمین پر ڈال دیا بارِ الٰہا تجھے واسطہ ہے ذکر کا اس فرشیادہ کا آئے ہوئے مومنین کا کوٹے ہوئے قلوب کا پاکیزہ آنکھوں سے نکلے ہوئے پاکیزہ عشق کا واسطہ ہے تمام شیعان حیدر کرار جہاں کہی بھی ہیں ان کی جان ما لزت عبرو کے حفاظت فرما بارِ الٰہا جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے بارِ الٰہا زندہ رکھنا تو آلِ محمد کا غلام بنائے رکھنا اور اس دنیا سے اٹھانا تو انہی کا نوکر بنا کر اٹھانا بارِ الٰہا تجھے واسطہ ہے ذکر کا اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہمیں ان کے آوان و انثار میں شمار فرما ماتمہ